اسلام علیکم دوستو میں ہوں نریز علی بڑی ایڈوکیٹ ہائی کورٹ میں ہمارے سب دوستوں کے لیے امپورٹن ٹاپک کی ڈسکشن کے حوالے سے دوستو ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ کیا سمان جہیز کو ثابت کرنے کے لیے لسٹ ساتھ لگانی ضروری ہے اگر لسٹ جو ہے موقع پر نہ دی گئی ہو اور اگر ہم عدالت میں وہ لسٹ پر ساتھ نہیں لگاتے تو کیا ہمارے دعوے کو کس کا نقصان ہوگا دوستو یہ سوال پوچھا گیا ہے امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے گی اس سے پہلے میں سب دوستوں سے ریپیسٹ کروں گا کہ میرے Law Index Guidance YouTube کو سبسکرائب کریں اور نیچے دیئے گئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ میرے آنے والی نئی اپڈیٹس اور ویڈیوز آپ سب دوستوں سے پہنچ سکیں دوستو جو یہ سمان جہیز کے حوالے سے کھولا کا ایک دعویٰ فائل کیا جاتا ہے اور کھولا کا دعویٰ فائل کرنے کے بعد کورٹ میں کھولا کے دعویٰ کے ساتھ سمان جہیز دعویٰ آرٹیکل اور یہ تین چار چیزوں کو انکلوڈ کر کے ایک انکلوسف سا دعویٰ فائل کر دی جاتا ہے کورٹ کے اندر جو بہت جو کہ جس کے اندر جو پہلا سٹیپ ہے وہ آپ کے نوٹسز کا ہوتا ہے جو دیفینڈنٹ کو مدہ علیہ کو اس کو طلب کرتی ہے کورٹ مدہ علیہ کو طلب کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا ریٹن ریپلائی کورٹ میں سبمیٹ ہوتا ہے سبمیشن کے بعد یہ ساری چیزیں پوچھی جاتی ہیں تو اس کے بعد فوراں وہ پہلا چانس پہلا دو موقع دیا جاتا ہے کورٹ میں کہ کیا یہ ریکانسیلیشن کرنا چاہتے ہیں اگر اندیاں بھی بھی ریکانسیلیشن کرنا چاہتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے ادھر وائز ریکانسیلیشن کو کینسر فرما دیا جاتا ہے اور کورٹ کیس کو آگے فردر پروسید کر لیتی ہے اس میں جو سب سے پہلی چیز ہے دوستو جو لسٹ کے والے سے انہوں نے پوچھا ہے کہ جیسے اس کے بعد آپ کی جو ہے وہ ایویڈنس ریکارڈ ہوتی ہے ایویڈنس کے اندر آپ یہ سالی چیزیں لکھتے ہیں کہ میرا اتنے لاکھ کا سمان یہاں پہ کیا تھا انہوں نے سمان دینے سے منع فرما دیا لہٰذا جو کورٹ کو ہم نے ایک لسٹ پروائیڈ کی ہے اس کے مطابق یہ دس لاکھ کی ہے پندرہ لاکھ کی ہے بیس لاکھ کی ہے تو اس کے مطابق جو ہے عدالت جو ہے وہ کورٹ کو ڈیسائیڈ کرے کہ یہ والا اتنے پیسے بنتے ہیں تو اس کے مطابق آپ کو سمان دیا چاہے گا ابھی ریسنٹلی ایک کیس تھا جس کے اندر پچیس لاکھ روپیہ ڈاور آرٹیکل میں نے ڈگری فرمایا ہے وہ ڈگری اسی وجہ سے ہوئی تھی کہ وہ دیکھیں میں آپ کو یہ چیز سمپل سے بتاتا ہوں کہ اگر ایک ہمارا علمی ہے کہ آپ ہم نے وہ چیزیں ایٹ کی تھیں جو بنتی تھی لیکن اس مسٹیک اس کیس میں ایسے ہوئی کہ میں نے تیس لاکھ روپے ٹوٹل لکھا تھا کہ تیس لاکھ کا سمان دیا تھا اور ہم نے لسٹ بھی حقیقتاً لسٹ جو ہے وہ میل کے پیرنٹس کو دی تھی جب وہ لسٹ میل کے پیرنٹس کو دی گئی بعد میں دونوں کے دمیان نبانہ ہو سکا تو اس وقت جو ہم نے وہ لسٹ وہی انیکسر ساتھ کر کے ساتھ اس کی تیس لاکھ کے رسیدات بھی ساتھ لگائیں اور وہ پچیس لاکھ روپے ٹوٹل نے ڈگری فرما دیا اسی بیس پہ کہ ہماری ہر چیز کے جو ایویڈنس تھے ہم نے ایگزیبٹ ساتھ لگائے تھے دستاویزی اور ایویڈنس دستاویزی اور زبانی ایویڈنس کو کلوز فرمایا اور اس کے بعد جو دیفینڈنٹس سائٹ سے کاؤنسل پیش ہوئے تو انہوں نے مسٹیک کی اور اس کے اندر اس کو ایڈبٹ فرما لیا کہ انہوں نے یہ اس جو ہے لسٹ کے مطابق سوان دیا تھا ہم اس کو ایگری کرتے ہیں لیکن ہم کچھ سوان دے چکے ہیں اسی عدالت نے کوٹ نے ان سے یہ سوال کیا کہ اگر آپ کو کچھ سوان دے چکے ہیں تو اس کی کوئی ریسیونگ دے تو وہ ریسیونگ کوٹ میں پیش نہ کر سکے تو عدالت نے کسی برحاب پہ پچیس لاکھ روپے کا جو کیس تھا وہ ڈگری فرما دیا تو یہ جو معاملات ہیں ان چیزوں کو متنظر رکھتے ہوئے یہ بہت دواز چیز ہیں جب اگر کوئی فیملی کیس فیملی کوٹ میں کیس کرتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ اپنی لسٹ آف وٹنسز کے ساتھ لسٹ آف سمان جہیز لسٹ آف ڈاور آرٹیکل لازمی نیکسل کریں اس کے اندر آپ جو بھی آپ کی چیز اصل آپ نے دیئی ہیں اس کے مطابق کوئی لسٹ بنائیں اور آپ کا جو کونسل ہے آپ کے کونسل ہے وہ کوٹ کے اندر اس چیز کو ریپریزنٹ کریں کہ ہاں یہ چیز ہم نے دی تھی اس کے مطابق یہ معاملات ہمیں ملے ہیں جبکہ میرے پاس ایکسائیٹیشن ایسی ہے کہ جس میں اگر آپ جو لسٹ ہے دعویر آرٹیکل کی وہ ساتھ لیکسل نہیں کر دے تو عدالت آجن آپ کے پاس مکمل اختیار ہے کہ آپ کے دعویے کو خارج فرما دے آپ کا دعویر بغیر کسی ایویڈنس کے بغیر کسی وہ معنی ہے کہ بغیر کسی چیز کے سٹریٹ وے کوٹ جو ہے وہ دعویر جو ہے خارج فرما سکتی ہے اس میں جیجمنٹ ہے تو تھاؤزن ٹوئنٹی وائی ایل آر پیج نمبر ٹو ایٹی فائف اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ سمان جہیز کے دعویے کو ثابت کرنے کے لیے لسٹ سمان جہیز کی ضرورت ہوتی ہے جو مہیہ نہ کی گئی اور عدالتہ جناب نے دعویر خارج فرما دیا اب یہاں پہ تو دعویر خارج ہو گیا آپ آگے فردر اپیل میں جاتے ہیں اپیل میں آپ سمان جہیز کی لسٹ لگائیں نیچے بتائیں کہ میں یہ لسٹ نہیں لگا سکا تو آپ کا سٹریٹ وے آپ کی اپیل بھی اپیل بھی ایڈمنٹ ہو جائے گی اور وہیں سے پھر آپ کا کیسٹ ہو ہے وہ تو بارا کنکلوڈ ہو جائے گا وہ تو اپیل کا معاملہ ہو گیا لیکن نیچے کورٹ نے جو ہے وہ دعویر خارج فرما دیا تو یہ بہت اہمیت کی حامل ہے جس طرح آپ کورٹ کے اندر لسٹ اور وٹنسز گواہن کے لسٹ پیش نہ کریں اور یا آپ کا جیسے اخبار اشتہار کورٹ میں نہ ہو تو کورٹ جو ہے وہ دعویر خارج فرما سکتی ہے اسی طرح یہ چیز ہے کہ کورٹ کے کورٹ میں کیسز کے تمام طرح کنٹینٹس کو پورا ہونا چاہیے اور یہ آپ بھی کے گیٹ کیسز کا فائدہ امید ہے کہ آپ سب دوستوں کو فیملی کیسز کے حوالے سے میری ویڈیوز پسند آ رہی ہوں گی اور یہ آج کا یہ ٹاپک ہے یہ بھی پسند آیا ہوگا اگر کوئی آپ کو سمان جہیز کی یا فیملی کی کسی بھی معاملے کے حوالے سے کوئی اشیو ہے تو نیچے کمنٹ سیکچیں اور مجھ سے پوچھیں میں آج بھی آپ سب دوستوں کا جواب دوں گا تھاکیو سو مچ اللہ حافظ